سیڈی کی شان کہانیہ جو جینیس بنائیں کہانیہ جو راہ دکھائیں ٹوپرز کے ٹوپ ٹپس خوشیہ باتیں ہسنا زندگی ہے ہساو ہساو ہسی کا خزانہ اس طرح بہت ساری اور بہت ساری لینگویج میں ان کی کتابیں نگل چکی ہیں آج میں آپ کی ملوکات کرانے جا رہا ہوں جولی انکل جیسے سر آپ کا ہماری کارکرام میں بہت بہت سواگت ہے بہت بہت شکریہ ہے کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے درشکوں سے بات کر سکوں سر سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے ویشے میں مل روپ سے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں تک آپ نے شکشہ پرات کی یہ جاننا چاہوں گا میرا جنم میرٹ یو پی کا ہے لیکن چانس کی بات ہے کہ انیس سو ستاون میں ہم دلی رزوری گارڈن میں آگئے تھے اس کے بعد کبھی میرٹ جانا نہیں ہوا اور پڑھائی میں زیادہ نہیں کر سکا دلی یونیورسٹی سے صرف گریجویشن تک پڑھائی کی ہندی لٹریچر یا جنرلیزم کی کوئی پڑھائی نہیں کی اس کا ریلی مجھے تھوڑا افسوس ہے لیکن اس طرح میں حالات ایسے نہیں تھے کہ اس فیلڈ میں پڑھائی کی جا سکے گھر کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں ان کو نبھانے کے لیے پہلے کام کرنا ضروری تھا جیسے کہ بتائیے کہ آپ اس سے لیکھن سے پہلے اور کس بیجنس سے جڑے ہوئے تھے ہمارا کسٹم کلیرنگ جسے سی ایچے بولتے ہیں کسٹم ہاؤس ایجنٹ میرا وہ مین کام تھا وہ منسٹریہ فائننس ہمیں پوائنٹ کرتی ہے سی ایچے وہ ہم نے اگزام دیا اس کے بعد انٹرویو ہوتے ہیں وہ انٹرویو کیلئے کیے تو ہمیں لسنس مل گیا تو وہ میرا دلی اور بومبے دونوں جگہ ابھی بھی میرا آفس چل رہا ہے وہ تقریباً پچھلے 32-33 سال سے ہمارا ریگولر وہی کام ہے یہ کتاب لکھنے کی یا لوگ کو سماج میں جو برائی ہیں انہیں ختم کرنے گئی یہ آپ کو کہاں سے آیا کہ یہ نے شروعات کی جائے یہ کتاب لکھی جائے اس بارے میں یہ سن کے شاید تھوڑا سا بھی آپ کو عجیب لگے کہ میں نے کافی مجبوری میں لکھنا شروع کیا یہ میرا شونک نہیں تھا میرے پیر میں کچھ تکلیف ایسی ہو گئی کہ مجھے ڈاکٹروں نے چلنے پھرنے سے منا کر دیا زیادہ کھڑا ہونا میرے لئے مشکل ہو گیا تو جب ساری طرف سے پریشانی ہوئی تو ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ آپ بستر پہ آ جائیے اور آپ نے بستر سے نہیں اٹھنا تو جب اس طرح کے حالات ہو گئے تو ایک بار تو مجھے لگا کہ میں ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں لیکن انسان کو بھگوان نے اتنی بدھی دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال کے اگر تھوڑا سا حوصلہ رکھیں ہمت رکھیں تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو کہ کام ہم نہیں کر سکتے تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالا مجھے دو تین مینے ضرور لگ گئے لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کیونکہ میں زیادہ چل پھر نہیں سکتا کھڑا نہیں ہو سکتا دیرے دیرے میرا سوشل سرکل کم ہونا شروع ہوا تو میں نے اپنا دھیان لکھنے میں لگایا پہلے میں چھوٹے میڈین سائز کی سمال سائز کی اکھواروں کے لئے لکھتا تھا پھر اس کے بعد کچھ بڑے اکھوار مل گئے جن کے لئے لگاتار میں نے دس بارہ سال تک لکھا تو اس سے مجھے ایک الگ پہچان ملی لوگوں کو میرا لیکن کاریاں پسند آیا میری کہانیاں پسند آئی کیونکہ میں نے کبھی بھی کوئی کہانی یا کوئی لیک صرف ٹائم پاس کے لئے نہیں لکھا میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو کچھ بھی کیا جائے وہ کچھ یونیک ہونا چاہیے جب تک دوسروں سے الگ ہٹ کے ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنی الگ پہچان نہیں بنا سکتے تو مزہ اسی میں ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے تو وہاں پہ آپ کی ایک الگ پہچان ہونی چاہیے آج کل کے دور میں جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں بچوں کے پاس بڑوں کے پاس خاص طور سے پڑھنے اور لکھنے کا سمیں نہیں رہا آج کل انٹرنیٹ کا زمان آگیا ہے لیکن اس کے باہجود بھی جو آپ نے شیلی اپنائی ہے میں نے دیکھیں آپ کی بک کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے شبدوں میں یا چھوٹی لائنوں میں بات کہنے کی کوشش کی ہے اس سے لوگوں کتنا فائدہ ہوگا دیکھو قدرت کا نیم ہے بدلاو اور ایک اچھے لیکک کو سمیں کے انسار ہمیشہ بدلتے رہنا چاہیے منشی پریم چنجی نے جب لکھا اس ٹائم جو حالات تھے انہوں نے جو شیلی اپنائی ہو سمیں انہوں نے اس حالات کے مطابق اپنی کہانیاں لکھی تو اس ٹائم وہ پسند کی جاتی تھی لیکن اس کے بعد اب آج زمانہ بدل چکا ہے زمانہ بہت تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں جو آج کی یوہ پیڑی ہے آج کی جو لوگ ہیں پڑھنے والے ہمیں ان کے حساب سے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا تو انہیں کی حساب سے اپنے آپ کو بدلتے ہوئے میں نے سمیں سمیں پہ ہمیشہ اپنی کہانیوں میں بدلاو کیے جہاں میں پہلے بارہ سو تیرہ سو اکشرو میں کہانی لکھتا تھا اب میں نے ایک کتاب لکھی اس میں میں نے تین سو الفاظوں میں اپنی کہانی پوری ختم کر دی ہے اور تین سو کہانی تین سو اکشرو میں کہانی کہنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ بات شروع کرتے تین سو اکشرو ختم ہو جاتے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ایک ایسا سوشل سٹرونگ میسیج دیا جائے جو کہ ہمیشہ پڑھنے والے پاٹھک کے دل کو چھو جائے جو بھی آپ نے ابھی تک پستکے لکھے ہیں نئے دور کی پیڑک کہانیاں یا ہساتے جنسی کو جیسے کہ میں کہتا ہوں آج کے دور میں ہسنا سب سے بھاری کام ہے تو اس پہ آپ نے کس طرح کا مطلب جوکس بغیرہ یا کہانیوں کے مادم سے یا کس طرح کا آپ نے لکھا ہے جسے لوگ ہسے ہیں اور اپنے جیون کو ہلکا بنا سکے میں نے بہت لمبے عرصے تک لگتار ہسے لکھا ہے اور ہمیشہ کہیں بھی کوئی نیوز سنتا ہوں تو میں وہاں سے بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ ہو کوئی مزاق نکال کے ملکی اب پیچھے ایک دن میں پولیس سٹیشن بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک پولیس آفیسر ہے میرے بڑے پرانے دوست ہیں تو ان سے مزاق چل رہا تھا تو میں نے ان کو نمستے کی کہتا ہے نہیں بھائی جولی کوئی نمستے نہیں پہلے ایک اچھا سا مزاق سناو اس کے بعد ہم نمستے کریں گے تو میں نے کہا جی اس دن میں ایک نوٹ پلیس تھانے میں گیا تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک ویدیشی آیا تو اس نے شکایت کی کہ جناب میں نے یہ ہاتھی دانت کا سمان خریدیا لیکن یہ تو سارا پلاسٹک کا بنا ہوا ہے تو تھانے دار صاحب نے امیجیٹلی دکاندار کو بلا بیجا بھی دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے اگنسٹ کایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ہاتھی دانت کا سمان بیچا اور یہ تو سارا پلاسٹک کا ہے دکاندار نے ہاتھ جوڑ کے کہ جناب میں نے تو ہاتھی دانت سے سمان بنایا اب ہاتھی نہیں اگر نکلی دانت لگوائے تو اس میں میں کچھ نہیں کر سکتے میری پوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کا مزاق ہو جو پورے پریوار کو خوشی دے سکے اس طرح کا مزاق لکھا جائے اس طرح کا مزاق آپس میں شیئر کیا جائے تو ملکی سارے سماج کو ہم ہلدی سماج بنا سکتے ہیں سیلف امپرومنٹ یا ساگر آتمک سوچ پوزیٹیو تھنکنگ اس پہ آپ نے کتنے کتابیں لکھے اور اس کا مجھے بتائیے اس کا ریزلٹ آپ کو کیا ملتا کتابیں تو میری تقریبا اس سبجیکٹ کے اوپر چھے یا سات کتابیں ہیں اور سات سو زیادہ میں نے لیکھ اس کے اوپر لکھے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جہاں سے میرا فیڈبیک اب پورے ہندوستان سے نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر کنٹری سے لوگوں کا جیسے پیار اشیرواد مجھے ملتا ہے کیونکہ ای میل اور واتس ایب جو آج کل میڈیم ہیں ان کے مادیم سے جیسے میسج آتے ہیں تو جیسے پیار ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ میری لیکھنی کو میرے کلم کی جو کہانیاں ہیں ان کو کافی پسند کر رہے ہیں آج کل کی راجنیتی پہ بھی آپ نے کوئی لکھا ہے اس کے بارے میں بہت دور رہتا ہوں یہ دو ایسے سنسٹیویشو ہیں کہ اگر ایک کاما فل سٹاپ بھی آپ کا ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کچھ بھی لکھو ہر آدمی اس کے مانے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نکالتا ہے جب تک اس کے من مطابق مطلب نہیں ہوگا تو آپ کے لئے پریشانی کرتا ہے تو میں ان چیزوں سے تھوڑا دور رہتا ہوں بہت اچھا آپ کی بات یہ مجھے بہت اچھ لگی کہ دو سبجیکٹ بہت خطر ناگے ان سے بچنا چاہیے اچھے یہ بتائیے جو اور نئے لیکھا اس فلد میں آنا چاہتے ہیں جو لکھ رہے ہیں کافی کو میں بھی جانتا ہوں تو ان کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کس طرح کا وہ لیکھن کریں اپنے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے دیکھو جیسے میں نے ابھی پیچان کی بات کی تھی تو یہاں میں چھوٹا سا ادھارن دینا چاہوں گا کہ اگر ایک سوکھا پتہ بھی گرتا ہے زمین کے اوپر تو وہ بھی اپنی پیچان چھوڑ جاتا ہے تو ایک لیکھک کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی اگر ہم پیچھے سینکڑوں سال کا اتیاس دیکھیں تو جب کبھی بھی سماج میں ساکاراتمک بدلاؤں آئے ہوئے تو وہ صرف اور صرف لیکھن کے مادہم سے آئے ہیں تو جب تک لیکھن اپنی ذمہ داری ٹھیک سے سمجھے تو وہ پورے سماج کو نہیں میرا پرومیس ہے کہ وہ پورے سنسار کو بدل سکتا ہے تو جو کچھ بھی ہم لکھیں پوری ذمہ داری سے لکھیں اسے ٹائم پاس کے لئے کوئی ایسی چیز نہیں لکھیں جو کی ملکی سماج کا فائدہ کرنے کی بجائے نقصان کریں سماج میں کس طرح کی جو مین ہیں جیسے گھونتیا ہے یا دہج ہے اس طرح کی کوئی سماجی برائی ہے ہمارے سماج میں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے کبھی لکھا ہے جی میں نے تقریبا اس طرح کے ہر سوشل ٹاپک کو اٹھایا ہے اور یہ صرف اور صرف اگر کوئی بھی گلت کام سماج میں ہوتا ہے تو وہ اگیانتہ کی وجہ سے ہوتا ہے جب تک ہم اگیانتہ میں ہوں گے تو ہم اندکار سے نکل کے اجالے کی طرف نہیں جائیں گے ایک بات جیسے آدمی اجالے میں چلا جاتا ہے وہ کبھی بھی کوئی گلت کام نہیں کرتا جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے ضرورت ہے سب سے پہلے گیان کی لیکن جس ٹائم گیان کی ہم بات کریں تو گیان کے ساتھ اندکار نہیں آنا چاہیے نارملی کیا ہوتا ہے جہاں گیان آتا ہے وہاں پہ ساتھ ہی گمان آ جاتا ہے تو گیان اور گمان اگر دونوں ہی کٹھے آگے تو اس گیان کا کوئی فائدہ نہیں ہے گیان کا تب ہی فائدہ ہے کہ اگر گمان سے ہم تھوڑا دور رہیں گمان کو دور رکھیں اگر ایگو اندکار بیچ میں آ جائے گا تو وہ گیان بھی جو ہے وہ بھی ہمیں کوئی ملک کی مدد نہیں کر پائے گا کہ سماج میں جو دبے کچھلا سماج ہے وہ اگر اوپر اٹھنا چاہے تو ان کو آپ کیا سلا دینا چاہیں گے بھئی کس طرح سے کریں گے دیکھو ہمارے یہاں پہ ایک بڑی الگ قسم کی پرمپرہ ہے ہم جا کے گریبوں کو کھانا تو کھلا آتے ہیں کھانا ایک دن کھلا دیں گے دو دن کھلا دیں گے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو روزی روٹی کمانا سکھائیں جب وہ اپنے ہاتھ سے کمانا سکھیں گے تو پھر ملکی ان کو یہ جو چھوٹی چھوٹی دکت ہے جو چھوٹی چھوٹی پریشانی ہے وہ اس اندھکار سے نکل کے اجالے کی اور اپنے آپ آگے بڑھنے لگیں گے پھر انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی انہیں کسی قسم کے سہیوگ کی ضرورت نہیں پڑے گی سہیوگ مطلب کہ انہیں بساکھی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ ایک سیک سماج سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں میں نے خاص تھوڑ سے ایک چیز دیکھئے کہ وہ لوگ بھیگ مانگتے میں نہیں دیکھا میں نے اس کی وجہ کیا ہے یا دوسرے سماج کے جو لوگ ہیں جو بہت زیادہ گریب سے جوجہ رہے ہیں ان کو کیا سلا دینا چاہیں گے ہمارے جو گرنانک دیو جی نے دھرم جب شروع کیا تھا تو جب ایک بار وہ یہاں افغانستان میں گئے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھروں کون ہے اور آپ کا دھرم کیا ہے تو انہوں نے ایک چیز بتائی تھی کہ سب کے ساتھ چلو اور سب کو ساتھ لے کے چلو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک سکھ دھرم میں اچھی بات ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی بدولت ملکی کافی حد تک بہت منیٹی میں ہوتے ہوئے بھی بہت کامیاب ہیں اب یہ بتائیے کہ ہمارا جو دیش ہے اس میں کی طرح کی سمجھائے اتپنے ہوتی رہتی ہیں دھرم کو لے گئے تو اس میں کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کمی رہ گئی یا ہمارے جو سمجھدائے ہیں دوسرے انہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ لوگ ساہوی گھٹے رہ سکے ان کو کیا میسی دینا چاہیے آپ کے اس سوال کا جواب میں ایک شیر میں دینا چاہوں گا کہ ہندوستان بھی ملا پاکستان بھی ملا ہندوستان بھی ملا پاکستان بھی ملا کٹڑ ہندو بھی ملا کٹڑ مسلمان بھی ملا افسوس من میں بس ایک یہ ہی ہے کہ سارے جہاں میں ایک بھی کٹڑ انسان نہ ملا تو ہمیں سب سے پہلے ایک کٹڑ انسان بننے کی ضرورت ہے انسانیت کی ضرورت ہے بھگوان نے ہمیں ہاتھ پیر بدھی دی ہے تو اس بدھی سے ہمیں سب سے پہلے نیک انسان بننا چاہیے اس کے بعد چاہے ہم ہندو بنیں مسلمان بنیں سکھ بنیں یا کسی بھی دھرم کو فالو کریں وہ کسی کے ہر کسی کا پرسنل وشواس ہے جس کو جہاں سکون ملتا ہے اس کو وہ کرنے میں ازازت ہونی چاہیے کوئی انٹرفیرنس کسی کی سمکنی ہونی چاہیے لیکن میرا ماننا ہے کہ سب سے پہلے ایک نیک انسان بننا بہت ضروری ہے سر یہ بتائیں جو آپ نے ابھی تک کے جو آپ کی پستک نکلی ہیں جو پرکاشک ہیں انہوں نے سب سے پہلے کس پرکاشک نہیں ہے آپ کی پرکاشت ہیں سب سے پہلے پی کاؤک بکس والے ہیں انہوں نے میری کتاب بنائی ایک شروع میں جب سب سے پہلی کتاب وہ پرکاشن ہے انہوں نے بنائی ابھی ڈائیمنٹ پاکٹ بکس والے ہیں وہ میری تقریباً گیارہ بارہ کتاب بنا چکے ہیں شہدے سے بھی زیادہ بنا چکے ہیں پرباد پرکاشن جو ہندوستان کا ایک بہت ہی نامی پرکاشک ہاؤس ہے انہوں نے میری کافی کتابیں بنائی ہیں تو بڑی پربو کی کرپا ہے کہ بہت ہی دور تک اور بہت ہی جلدی یہ لوگ میرا میسیج جو ہے وہ پاٹکوں تک پہنچا دیتے ہیں یہ بتائیے کہ جیسے آپ کی سب ہی قریب قریب سارے ویشوں پر آپ نے لکھ ہی ہے ابھی تک کتاب ہے اس کے علاوہ کون سا ایسا ویش ہے جس پر آپ آنے والے ٹائم میں لکھنا چاہے گے دیکھو گیان لینا گیان پانا گیان سیکھنے کا کوئی انت نہیں ہے میں تو ہر دن جب بھی اٹھتا ہوں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے لے کے قدرت سے اور بڑے بزرگوں سے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور انسان چاہے تو اپنے جیون کے آخلی پل تک ملکی کچھ نہ کچھ نیاز سیکھ سکتا ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ نیاز سیکھتے رہنا چاہیے میری یہی کوشش ہے کہ میں اس دنیا کو الویدہ کہنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا لکھوں کہ میری پیچان ایک اچھے لیکھک کے روپ میں ہی یاد کی جائے ابھی جو ہیں آپ کے جو ہمارے سامنے اور لیکھک ہیں یا کوئی بھی لیکھک ہو اس کی جو اگلے پڑا ہوتا ہے کتاب لکھنے کے بعد وہ فلم ہوتا ہے تو آپ نے کیا فلم کی سٹوری یا سیریل وغیرہ پہ کچھ لکھنے کی کوشش کی جی میں نے فلم سکرپ پہلے بھی لکھیں ہیں ابھی بھی اس وقت تین فلم پڑیوسر سے میری بات فائنل چل رہی ہے امید ہے کہ اگلے سب تائی تینوں فائنل ہو جائیں گے تو میں فلم کا ٹی وی کا پہلے بھی لکھتا رہا ہوں میں ایک فلم میں نے بٹی صاحب کے ساتھ ملگی بن رہی تھی اس پہ تقریباً آدھی فلم بن چکی تھی تو اس پہ کافی کام بھی ہوا وہ سکرپ یہ پڑی یہ میرے پاس لیکن اندہ مین ٹائم وہ بیچ میں گزر گئے تو اس وجہ سے وہ کامہ دھورا رہ گیا تو وہ نئی فلم پوری ہو پائی تو بیسک ہمارا جو ایک لیکھک کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سمجھ کو اچھا سندیش دینا میڈیم چاہے ریڈیو ہو ٹی وی ہو فلم ہو یا کتاب ہو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے تو شوشل میڈیا پہ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آج کل اُبھرتا ہوا ہے کہ یہ ٹرنڈ ہے کہ شوشل میڈیا پہ لوگ فیس بک پہ ٹیوٹر پہ یا گوگل پلس وغیرہ پہ لکھتے ہیں اس میں آپ کے کتنے فلاور وغیرہ ہیں یا کس طرح چھوٹے چھوٹے لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں دیکھو میری تو ہر دن یہی کوشش ہوتی ہے کہ سماج کو اپنے دوستوں کو کوئی نہ کوئی ایک پوزیٹیو سندیش دیا جائے بلکہ میں آپ کے ہوا سے لے کے شام تک دس پہ ہمیں ادھر سے ادھر گھوماتے ہیں اس کو گھومانے کی بجائے ایسے مزاک کو کوئی اچھی ایسی کریٹیو بات کی جائے جس سے کی ہمیں بھی فائدہ ہو ہمارے بچے پریوار آنے والی پیڈیوں کے لیے ہم کچھ کریٹیو میسج کریٹ کر سکیں تو یہ تنا سٹرونگ میڈیوم ہے تو اسے طریقے سے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے آج میکسیمم لوگ اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے مجھے تھوڑا افسوس ہوتا ہے میں بہت شکر گزار ہوں جے کے کے چینل کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا درشکوں سے بات کرنے کا اپنے وچار رکھنے کا امید ہے آپ کو اور آپ کے درشکوں کو میرے وچار ضرور پسند آئیں گے دھنی آباد اگر دیکھنا ہے میری اڑان کو تو انگچہ کر دو اور آسمان کو میں انہی شب دوگے یہ بلکل الفاظ جو ہیں بلکل جولی صاحب پہ فٹ ہوتے ہیں اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میں ٹائم دیا تھینکیو